سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا میں ویڈیو بنا کر کے نہ شروع ہو جاؤں یا میں شیئر کرو یا میں مشہور ہو جاؤں یا نہیں میرے عزیز ہو بس میرا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی کا اگر کوئی یا کسی کے اوپر کوئی جادو ہو وہ ختم ہو جائے مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کس پرانے سے پرانا جادو یا کوئی ایسا کوئی تعویز ہو تو بتا دیجئے تو اسے کے مطالق میں دعا بتلا رہا ہوں یہ دعا اتنی جامعہ ہے اتنی جامعہ ہے کہ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ پرانا سے پرانا جادو آپ کا ختم ہو جائے گا پرانے سے پرانا جادو چاہے بیس سال سو سال پرانا ہو یا نیا جادو ہو بس سب سے پہلے شرط نمازیں پڑھیں پانچوں وقت کی اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کے نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں میں بھی ایک برطمہ پڑھ دیتا ہوں اعوذ بوجہ اللہ العظیم الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْذَمَ مِنْهُمْ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّاتِ اللَّهِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّمْ وَلَا فَاجِرُمْ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَا قُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَهُ بَرَأَ وَدَرَأَ یہ دعا ہے جی الحمدللہ یہ دعا اتنی جامعے ہیں جو سخت صبح پڑھے گا شام تو کو جادو اس پر نہیں چلے گا اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک اس کے پر کو جادو نہیں چلے گا حضرت قعب بن احبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہود مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے تو یہ دعا پڑھے ہیں انشاءاللہ جادو پورا نہ ہو نیا ہو تمام کا تمام جادو ختم ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل الہی سے جب سے یہ دعا میں نے پڑھنا شروع کیا ہے مجھے اس قدر سکون اور عقمن محسوس ہوا ہے اللہ کے فضل الکرم سے جی بس آپ یہ دعا پڑھیں ایک بار میں پھر پڑھ دیتا ہوں یہ بس یہ دعا ہے اور آپ سے خصوص دعاوں کی درخواست ہے اور اس ویڈیو کو جو میں نے بنائے ہیں بھی اسے آپ شیئر کیجئے گا تاکہ اگر کوئی جادو کے گرفت میں اگر ہوگا تو تاکہ وہ اس جادو کے گرفت سے چھٹکا رہ پاسکے جی باعو کی درخواست ہے خزرات سے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ خزرات سے چھٹکے با youtuber اگر